اور خبر کرولی سے ہے جہاں کرولی ہنسا ماملے کو لے کر ودھائک لاکھن سکھ کٹکڑ نے انڈیا نیوز سے بات کرتا ہوئے کہا کہ میں کسی ایک وشیس سم ودھائکہ پرتیل ندھتن نہیں کرتا میں سب ہی کا ودھائک ہوں شیطر کی جنتہ نے مجھے ووٹ دے کر جتایا ہے اس لئے سب کا دھیان رکھنا میرا دائیتو ہے خاص باتشیت کے لئے موجود ہیں میرے ساتھ کرولی ودھائک ویڈانگ وکاس بورڈ کے عددکش لاکھن سکھ کٹکڑ ان سے ہم کئی مددوں پر خاص باتشیت کریں گے کٹکڑ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیو راجستان میں آپ بتائیں کرولی میں جو عبدرب ہوا تھا دو اپریل کو حالاکہ آج امن چین ہے شانتی ہے لوگ مجھے سے جی رہے ہیں پوری جو گاڑی ہے پٹری پر لوٹ آئیے لوگ آنند سے جی رہے ہیں کوئی نہیں ایسے سمجھا نہیں ہے لیکن آپ کیا چل رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس ماملے کو ایسا ہے کرولی جو سہر ہے وہ سانتی پریہ سہر ہے پہلے بھی سانتی پریہ سہر تھا لیکن کچھ اپدربیوں نے اس ماملے کو سڑیانت پوروک ایک مددے کا روپ دے دیا ہے اور آج کی تاریخ میں کرولی بالکل سانت ہے اور سانت پریہ سہر ہے سب ایک دوسرے بھائیچارے سے رہ رہے ہیں اور آج بھی بھائیچارے سے رہ رہے ہیں تو یہاں پر اب کسی پرکار کی کوئی سمجھا نہیں ہے دیکھئے جو ہے لوگ جو چرچہ میں ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک بسے سمدائے کو سہیوک کرنے کی جو بات ہے سامنے آ رہی ہے تو اس میں کیا کہیں گے آپ ایسا ہے میں کرولی بدانسوا کا بدائے کو اب لوگ تو کچھ بھی کہیں لیکن میں میں نے کبھی کسی ایک سمدائے کو کہیں کسی پرکار کا کوئی سہیوک نہیں کیا میں نے ہمیشہ اس جو یہ مدہ ہے جو اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اس کی ہمیشہ بھرسک نندہ کی ہے اور جو لوگ اپتر بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی سماج کی ہوں کسی بھی دھرم کی ہوں سب کے لیے میں نے کہا ہے کہ ان کو سب کانونی روپ سے کڑی سی کڑی سجا ملے چلی یہ تھے ہمارے ساتھ کرولی بدھائک اور ڈانگ بکاس بورڈ کے عددکش لاکھن سنگھ کٹ کر ان سے بارتا ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی بھی ایک سبوت بھی لاکے دکھا دے تو میراج نیتی کیا جندگی چھوڑنے تیار ہوں اور انہوں نے کہا ہے جو جنہوں نے اپدرب کیا ہے ان کے خلاب ٹھوس کاروائی ہوگی پرشاہشن لگا ہوا ہے جلد ہی ان کے خلاب کاروائی ہوگی کیمرہ پرسن سنیل کمار کے ساتھ پوچھ پینڈر لوانیا